اس کے اندر جو پرابلم آ رہی تھی وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ والا آوٹ پوٹ میں کرنٹ پوری نہیں کر رہا اس کے امیٹر اور اس کے گیٹ پر میں نے یہ سکوپ کنیکٹ کی ہے تو آپ یہ سگنل دیکھیں گے تو یہ سگنل اس طرح سے آ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں سب سے پہلے تو اب سب بھائیوں کا سب دوستوں کا انتہائی تہ دل سے شکر گزاروں کہ آپ لوگ جتنا میری ویڈیوز کو سرحتے ہیں جتنا پسند کرتے ہیں میں جن الفاظ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کر سکوں میں نہیں کر سکتا میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ میرے چھوٹی سی کوشش کو آپ اتنا بڑا سرحتے ہیں آپ کے الفاظ یقینی طور پر میرے لیے ایک انمول قیمتی خزانہ ہے اب جس طریقے سے میرے کام کی تعریف کرتے ہو I have no words میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس سے پہلے جو میں نے ایک سیریز شروع کی تھی جس میں میں نے تین سرکٹ کارڈ والا آئی جی بی ٹی والا ویلڈنگ مشین کا ایک سیریز سلسلہ شروع کیا تھا جس کو میں نے تین چار پانچ حصوں میں میں نے تقسیم کیا اس کے بعد مجھے جتنی آپ لوگوں نے پذیرائی دی میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ سنگل بورڈ والا آئی جی بی ٹی والنگ مشین کا سرکٹ رکھ رہا ہوں اس سے پہلے اگر دیکھیں اچھا ایک میں آؤ چھوٹی سی بات کروں مجھے میسج آتے ہیں سر ایک تری فیز والی مشین کا چار سیٹ بنائیے بارہ ایفی ٹی والا سرکٹ بنائیے یہ کیجئے وہ کیجئے میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کوئی بھی آپ کے پاس ویڈنگ مشین ہوگی ایک سمپل سی بلکل آسان سی اگر آپ مثال سمجھ جائیں گے تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کے پاس سنگل فیز چارجر ہے تو اس میں سنگل فیز بریج لگا ہوا ہے اس میں کیا ہوگا کہ چار ڈائیوڈ لگے ہوں گے اگر ثری فیز ہے تو اس میں چھے ڈائیوڈ لگے ہوں گے اس کے بعد سرکٹ آگے اکٹھا ہو جائے گا جب یہ اکٹھا ہو جائے گا اس کے بعد اگر یہاں پر آئی گی بیٹی ہے تو بھی ایک ہی بات ہے موسفٹ ہے تو بھی ایک ہی بات ہے اگر اس نے FCR معلول لگا دیئے تو بھی ایک ہی بات ہے یہ بڑے بڑے سرکٹس کے اندر آتا ہے اچھا ابھی دیکھ لیں چیز ایک ہی ہے یہ وولٹیج اس نے یہاں سے اٹھانے ہیں اس کو دے دینے ہیں پازیٹیو اور ریگیٹیو اس نے کرنا ہے سوچ اس کے آگے وائنڈنگ ہے یہ کامن ہے کامن سے اس نے اٹھا کے وہ لگا دے ایک ڈائیوڈ وہ لگا دے دو ڈائیوڈ جتنے بھی لگا دے وہ لگا دے تین وہ لگا دے چار اچھا اس میں ایک اور مزہ کی بات بتاؤں ڈیزائن کی ٹیکنالوجی سیم ہے صرف ہر منفیکچر نے ہر بنانے والے نے کیا کیا اس کو چینج کر دیا تھوڑا تھوڑا کسی نے اس کو تین پورشن میں رکھ دیا کسی نے یہ ریکٹی فائر ڈائیوڈ اور یہ کپیسٹر الیدہ بورڈ پہ لگا کے ایک سائیڈ پہ اس نے بنا دیا کسی نے اس ٹرانسفارمر کو اس ریکٹی فائر کو اٹھایا ایک سرکٹ میں لگا دیا کسی نے کیا کیا یہ بورڈ اس طرح کا یونیورسل بورڈ لگا دیا یہاں پہ اس نے اے پچھتر سو آئیسی لگا دی کسی نے ٹی ایل چار سو چڑھانوے لگا دی اور کسی نے اس میں ایس جی پہنٹس پچیس لگا دی اچھا ایک اٹھا اس نے آ کے کیا کیا یہاں پر چار چار ڈائیوڈ پیرلل میں لگا دیئے بیس بیس ایمپیئر کے یہ آیا اس نے تیس ایمپیئر کے ڈائیوڈ لگا دیئے اور اس ڈیزائن کو دیکھیں گے کسی نے یہاں پر چاریس ایمپیئر کا آئی جی بیٹی لگا دیا کسی نے پچاس کا لگا دیا کسی میں ساٹھ کا لگا دیا کسی میں یہ ٹرانسفارمر والا آئی جی بیٹی ڈرائیور لگ گیا گیٹ ڈرائیور لگ گیا کسی میں اس نے آئی سی لگا دی اچھا لو والٹک پاور سپلائی کسی نے اس میں ٹی این لگا دی ٹی این وائی لگا دی کسی نے ٹو ٹاپ لگا دی کسی نے ایس ڈی لگا دی جو بھی لگایا کام ایک ہی ہے صرف ہر ایک نے اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا چینج لا کے تاکہ سیم ڈیزائن کو کپی نہ کیا جا سکے ورکنگ فینامنا وہی رہے گا آپ یہاں سے کرنٹ ایڈجسٹ کر کے دیں گے جتنی کرنٹ فلو ہوگی وہ اس سنسر سے کرنٹ سنسر سے گزرے گی یہ اسی طریقے سے ابھی دیکھیں تو اس بورڈ میں یہاں پر اس نے دو وائرس کو یہاں سے اٹھا لیا اور اس بورڈ کو دے دیا یہ بورڈ یہ بورڈ کیا کرے گا کہ آپ کی ریکوائیڈ کرنٹ اور اس میں سے فلو ہونے والی نکلنے والی کرنٹ دونوں کو اس کا موازنہ کرے گا اگر جو آپ نے آپ نے سیٹ کی ہے پوٹینشو میٹر سے سو ایمپیئر اور یہ اگر اسی ایمپیئر آؤٹ کر رہا ہے تو کیا ہوگا یہ بیس ایمپیئر اپنی پلس ویڈ کو اور بڑھا دے گا اپنی سوچنگ کو بڑھا دے گا تاکہ آپ کو سو ایمپیئر پوری مل جائے اگر سو سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ وہاں پر کرنٹ اس کو زیادہ نہیں ہونے دے گا اگر آپ نے دو سو ایمپیئر رکھی ہے تو یہ فل اپنی سوچنگ کروائے گا تاکہ آپ کو دو سو ایمپیئر کرنٹ مل جائے اگر یہاں پر موسفٹ ہے تو بھی ایک ہی بات ہے اگر یہاں پر سی آر لگا ہوئے موسفٹ لگا ہوئے جو بھی لگا ہوئے وہ کیا کرے گا اس کو ڈرائیو دے گا یہ ڈرائیو کا انسا ہے یہاں پہ سرکٹ ہے آپ کا انورٹر سرکٹ اور یہ انورٹر سرکٹ یہاں سے فیڈ بیک لے گا بلکل ایک ایس ایمپیئر کی طرح ابھی یہ فیڈ بیک ہے ابھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ انورٹر ہے تو اس کو آن کرنے کے لیے اس انورٹر کو چلانے کے لیے ہمیں ایک پاور سپلائی چاہیے ابھی یہ پاور سپلائی کونسی ہے یہ پاور سپلائی یہیں سے کوئی ٹو ٹوئنٹی لے کے ڈریکٹ کر دے گا کوئی یہاں سے والٹیج اٹھائے گا یہ دے دے گا اگر یہ ٹو ٹوئنٹی سے چلائی ہے تو بھی ایک ہی بات ہے اگر تھری ایٹی سے تھری تھرٹی والٹ ڈی سی سے لیے تو بھی ایک ہی بات ہے سنگل فیز ہے تو بھی ٹھیک ہے تھری فیز ہے تو بھی ٹھیک ہے کہانی ایک ہی بنتی ہے ابھی ایک دوست کا پویسٹن یہ آیا تھا کہ سر بک کنورٹر کیا وہ آسان ہوتا ہے سستہ ہوتا ہے وہ انہی وولٹیج کو سٹپ ڈاؤن کیا جاتا ہے لیکن بھائی یہاں پر کیونکہ آئیسولیشن کی ضرورت ہے آپ کو آئیسولیٹ کرنا ہے اس کو تو آئیسولیشن کے لیے اس کو ایک آئیسولیٹڈ پاور سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے یہ دو وائرزن ہو رہی یہ دو وائرزن ہوئی بریج ریکٹی فائر پہ آگئی بریج ریکٹی فائر نے ریکٹی فائی کیا ابھی دیکھیں ایک سائیڈ سے یہ ہے یہ اس کا پازیٹیو ٹرمیزل ہے تو بالکل جیسے ہم نے لاسٹ ڈائگرام یہ والی پڑی تھی کہ اس میں انٹی سی سے گزر کے وولٹیج کیبیسٹر پہ چلے جائیں گے کہ پیسٹر کو چارٹ کروائیں گے جب ایس ایم پی احسان ہوگی تو اس ریلے کو آئن کروائیں گی تو وولٹیج ڈائریکٹ ہزار جائیں گے بالکل یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے وہ ہی کام ہو رہا ہے ایسی وولٹیج آئیں ایک ایسی وولٹیج یہاں پہ آئیں ایک ایسی وولٹیج یہاں پہ آئیں یہاں پہ ہمارا لگا ہوا ہے یہ والا بریج ایس پینتی وی بی وان ہنڈرڈ ڈبلیو اور یہ دیکھیں یہ اس کا ایسی ٹرمینال ہے اور وہ اندر والا ایسی ٹرمینال ہے اس پہ ایسی چلی گی اس پہ ایسی چلی گی یہ ہمارا کٹوالی سائٹ پازیٹیو ہے تو یہاں سے پازیٹیو وولٹیج چلیں گے یہ پازیٹیو وولٹیج یہ دیکھیں تو انٹی سی سے گزر رہے ہیں انٹی سی سے گزرنے کے بعد یہ ایک کپیسٹر اور یہ دو کپیسٹر یہاں پر دو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ہماری یہ والے اور یہ ہیں چار سو ستر چار سو کے فور سیونٹی مایکرو فیرڈ چار سو مولٹ کے تو دونوں کے پیسٹر پیرلل میں آگئے ہیں پہلے کرنٹ اس اینٹی سی سے گزرے گی جب ہماری یہ ریلے یہ بھی اسی طرح چوبیس وولٹ کی ریلے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں چوبیس وولٹ ڈی سی ہے جس وقت اس ریلے کو ڈرائیو ملے گی یہاں پر تو کیا ہوگا کہ یہ ریلے آن ہوگی یہ والی تو اس کے یہ پوائنٹ یہاں سے یہاں ملیں گے پہلے کرنٹ ادھر سے ایسے گزر رہی تھی ابھی پہلے پوائنٹ یہ اوپن تھے ابھی پوائنٹ ملیں گے تو جو ہماری کرنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جائے گی اور ہمیں فل کرنٹ ملے گی اس کے بعد آ جائے یہاں پر جب یہ وولٹیج یہاں پر پہنچ گئے تو ایک اس ایمیٹر پر انڈ آگیا ہمارا یہ نیگیٹیو ٹرمینل ہے تو نیگیٹیو ٹرمینل آئی جی بی ٹی کے یہ آئی جی بی ٹی ہے اس کے ایمیٹر پر اور پازیٹیو وولٹیج یہاں سے چلے اور اس جگہ پر آگئے یہ دیکھیں تو یہاں سے پاس ہو رہے ہیں پی سی بی کے دوسری سائٹ پر اور اس جگہ پر آگئے یہاں سے یہاں تک ایک آئی جی بی ٹی کے کولیکٹر پر پازیٹیو چلے جائیں گے وولٹیج یہ دیکھیں یہ پازیٹیو وولٹیج چلے گئے اور اس کے ایمیٹر پر چلے گئے یہ والے تو نیگیٹیو وولٹیج یہاں پر آگئے پازیٹیو وولٹیج یہاں پر آگئے اور ہمارا یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ یہ دونوں مل کر یہاں سے پی سی بی کے اندر جا رہے ہیں اندر والی سائٹ پر تو وہاں سے آؤٹ ہونے کے بعد اس ٹرانسفارمر کی پرائیمری پر یہ پوائنٹ یہاں پر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ پوائنٹ پی سی بی کے اندر والی سائٹ سے جمپر ہو کر اس جگہ پر آ گیا ابھی اس ٹرانسفارمر کی دوسری سائٹ یہ والی اس انڈکٹر سے گزرے گی فلٹر سے انڈکٹر سے گزرنے کے بعد یہاں پر لگے ہوئے دو کیپیسٹر ہماری لاسٹ ویڈیو میں یہاں پر چار کیپیسٹر تھے اور یہاں پر ابھی دو آ گئے اور کیپیسٹر کی ویلیو ہے سکس ایٹ فائیو جے دو سب چاس وولٹ ہماری اس لاسٹ ویڈیو میں جو پچھلے تین بورڈ والی ڈائیگرام تھی اس کے اندر یہ اس کے اندر چار سب چھتر چار سو کے دو لگے ہوئے تھے ایک سائٹ پہ اور چار سب چھتر چار سو کے دو لگے دوسری سائٹ پہ اور اس میں چھے سب چاسی کا ایک لگا ہوئے ہیں چھے سب چاسی ایک چھے سب چاسی ایک ایک ہمارا چلا گیا پازیٹیو لائن پہ ایک چلا گیا نیگٹیو لائن پہ ابھی آجئے یہ ڈائیگرام پہ جیسے میں نے بولا بریج ریکٹی فائیر نے ریکٹی فائی کیے انٹی سی سے گزرے سیدھے کیپیسٹر کو چارج کروا دیا نیگٹیو لائن یہاں سے چلی کیپیسٹر کے نیگٹیو انٹ پر جب یہ ریلے آن ہوگی جب اس کو چوبیس وولٹ ملیں گے یہاں پر تو کیا کرے گی اس پوائنٹ کو میک کروا دی گی جب میک کروا گی تو یہ کیپیسٹر چار جوں گے ابھی اگر آپ کے پاس یہ ہے سنگل فیز اگر آپ کے پاس تھری فیز ہے سیم چارجر تھری فیز تو کیا ہوگا چھے ڈائیوڈ اس طرح سے لگے ہوں گے پہلا فیز دوسرا فیز تیسرا فیز ڈائیوڈ اس طرح لگے ہوئے یہاں پر آگو پازیٹیو یہاں پر نیگٹیو یہاں پر ہمیں تھری فیز ہونے کی وجہ سے کرنٹ زیادہ مل جائے گی یہ وولٹیج لے آئے اس کے کولیکٹر پر یہاں پر آگیا یہ پازیٹیو انٹ ہے اور یہ نیگٹیو ایمیٹر پر چلا گیا ایک آئی جی بیٹی کا ایمیٹر دوسرے کا کولیکٹر یہ پازیٹیو ملے ہوئے ہیں کولیکٹر ایمیٹر سنٹر میں کامن ہے اور کامل پوائنٹ ٹرانسفارمر پر آگیا ٹرانسفارمر کا سیکنڈ اینڈ دو کپیسٹروں پر لگا ہوئے چھے سو پچاسی جے دو سو پچھتر وولٹ یہ دونوں سیم لگے ہوئے ایک کپیسٹر پازیٹیو پر دوسرا کپیسٹر لیگٹیو پر جب اگر ہمارا یہ آئی جی بیٹی آئی جی بیٹی نمبر ایک آن ہوگا تو کیا کرے گا یہ پازیٹیو وولٹیج یہاں سے چلیں گے اس پہ سگنل آئے گا اس کے گیٹ پر یہ وولٹیج یہاں سے چلیں گے ایسے ہوتے ہوئے ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ میں سے گزریں گے ایک کپیسٹر راستہ دے گا یہ والا جو نیگٹیو ٹرمینل پر جڑا ہوا ہے ابھی کپیسٹر کا پازیٹیو وولٹیج کا سیرہ چلا ہماری کرنٹ فلو اس طرح سے ہوگی تو جب یہ والا آئی جی بیٹی آن ہوگا تو یہ نیگٹیو سائیڈ ایسے چلے گی اس کپیسٹر سے ہوتے ہو پازیٹیو وولٹیج ٹرانسفارمر میں ایک دفعہ کرنٹ ایسے گزرے گی دوسری دفعہ کرنٹ ایسے گزرے گی یہ ہے ٹوٹل تھیوری یہاں پر ابھی یہ سگنل کیسے بنے گا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ریکٹی فائر کے آؤٹپوٹ میں دیکھ لیں جو ہم نے لاسٹ ڈائیگرام ڈسکس کی تھی اس میں ڈی نائنٹی ڈی نائنٹی ڈی نائنٹی ٹو ڈیش ٹو لگے ہوئے تھے دو ڈائیوڈ دو دو کا سیٹ لگا ہوا تھا دو دو کا سیٹ لگا ہوا تھا دونوں سائیڈ میں یعنی اس میں چار ریکٹی فائر لگے ہوئے تھے اور آؤٹپوٹ میں ہمیں کرنٹ مل رہی تھے اور یہاں پر ہمیں کرنٹ سنس اور ہمیں output مل رہی تھی سیم اسی طرح اب یہاں پر اس نے change کر دیا یہاں پر اس نے manufacturer نے کیا کر دیا یہاں پر دیکھیں تو 60F30 ہے وہاں پر 20A کا diode لگے تھے تو یہاں پر 30 کے لگ گئے لیکن یہاں پر quantity 3 ہو گئی وہاں پر 20A کے 4 لگے ہوئے تھے 20A کے 4 لگے ہوئے تھے وہ تھی 80A اور ابھی یہ ہو جائے کہ 90A اس میں اس نے کیا کیا تھا 20A کے اس diagram کو دیکھیں گے تو آپ کو 10 اور 10 20 30 40 40A ایک سائٹ سے مل رہی تھی 40 دوسری سائٹ سے مل رہی تھی یعنی total آپ کو اس طریقے سے جو current تھی وہ مل رہی تھی اور اگر یہاں پر آ جائیں تو یہ دیکھیں تو 30 امپیر کے 3 ڈائیوڈ اس نے کر دیے ایک ڈائیوڈ اینوڈ کیتھوڈ اینوڈ کیتھوڈ اس کا اینوڈ دوسرے کے کیتھوڈ پر دے دیا یہ دیکھیں ابھی یعنی اس کے ایک دو تین چار پانچ چھے تو اس چھے میں سے تین اس نے ایک وائنڈنگ کے ساتھ لگا دیے تین ایک کے ساتھ لگا دیے یعنی درمیان والا جو ڈائیوڈ ہے اس کو اس نے کامل کر دیا ڈائیوڈ تو ایکچول اس میں دو سیپرٹ ڈائیوڈ ہیں یعنی اس طرح کر کے اس کی ڈائیوڈ کی ہوتی ادھر سے ایسی آ رہی ہے ادھر سے ایسی آ رہی ہے جس سائٹ سے بھی ایسی آئے گی یہ کرانٹ آؤٹپٹ میں دے گا کیونکہ یہ سارے ڈائیوڈ کا جو کیتھوڈ سائیڈ ہے جو آؤٹپٹ ہے وہ سیم ہے جتنے بھی ڈائیوڈ ہیں ان کی آؤٹپٹ سیم ہے اور آؤٹپٹ یہاں سے آؤٹ ہو رہی ہے اس پوائنٹ سے ایک اس کا آؤٹپٹ ٹرمینل یہ ہے ایک آؤٹپٹ ٹرمینل یہ ہے اور جو نیگیٹیو ٹرمینل ہے یہ والا جو کہ ٹرانسفارمر کی کامن سے گزر رہا ہے ابھی دیکھیں یہ سکینڈری کا یہ کامن پوائنٹ ہے سنٹر ٹیپ وائنڈنگ یہاں پہ ہے یہاں سے آؤٹ ہو کے یہ شنٹ ہے شنٹ میں سے کرانٹ گزرے گی یہاں سے آؤٹ ہو جائے گی کتنی کرانٹ گزر رہی ہے اس کو یہ میئر کرے گا میئر کرنے کے بعد پرمیش کرنے کے بعد اس بورڈ کو بتا دے گا یعنی بہت سمپل سا بہت سادہ سا سرکٹ ہے ابھی اس جگہ پہ اس نے کون سا ڈائیوڈ لگایا ہے کوئی بھی لگایا ہے تھیوری سیم رہے گی تھیوری کو کوئی چینج نہیں کر سکتا یعنی اس کے کام کرنے کا طریقہ کار بدل نہیں سکتا آپ اس ڈائیوڈ کو اس طرح لگا دیں اس طرح لگانے جو بھی ہوگا وہ کہانی سیپریٹ ہے ابھی دیکھیں یہ آئی جی بی ٹی ہے اگر یہ ادھر لگے ہوئے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر ان کو سیپریٹ مادول پہ لگا دیا تو بھی ٹھیک ہے لیکن ان کے جو گیٹ پہ سگنل آنا ہے وہ ہر آئی جی بی ٹی کے اگر اس جگہ پہ اس نے یہ دو آئی جی بی ٹی لگا دی ہیں اگر اس نے چھے موسفٹ لگا دی ہے اس طرح پہ ایک فیز کے لیے چھے دوسری کے لیے تو وہ بارہ موسفٹ ہو جائیں گے کیا ہوگا کہ کرنٹ بڑھ جائے گی گیٹ ڈرائیو نیٹورک وہ سیم ہے جو ہم نے لاس ٹائم سرکٹ ڈسکس کیا تھا تو دیکھیں اس اس ورکنگ پرنسیپل کو کوئی چینج نہیں کرے گا کیسے کہ گیٹ کے اوپر ایک ریزسٹر ایک ڈائیوڈ ایک کیپیسٹر کیلئے ریپل بائی پاس کے لیے اور یہ ریزسٹر لگے ہیں ساتھ میں ڈائیوڈ لگا ہے یہ کمپوننٹ یہ لازمی لگیں گے یہ ڈائیوڈ کی ریکووری کے لیے اور ڈسچارج کے لیے یہ کمپوننٹ لگیں گے اسی طرح اس گیٹ کے یہ کمپوننٹ آگے ہیں ایک ریزسٹر دو ریزسٹر ایک کیپیسٹر ڈائیوڈ کیپیسٹر اور یہ ریزسٹر تو اسی طرح یہ ٹرانسفارمر سے دو لائنیں آؤٹ ہو رہی ہیں ایک ایک دیکھیں تو آئی جی بی ٹی پہ جا رہی ہیں اور یہ دو لائنیں اس نیٹورک سے ہو کے تو اس کے گیٹ پہ آ رہی ہیں اس کے گیٹ کو یہاں سے باعث کر دیا اور اس کے گیٹ کو یہاں سے باعث کر دیا یہ دیکھئے ابھی اس ٹرانسفارمر کو جو ہم نے لاسٹ ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں اس نے ایک علیدہ سے وائر لگا کر سیدھا یہاں سے دو وائریں اٹھائی تھی دو وائرز کو اٹھا کے اس بورڈ پہ جا کر کنیکٹ کروا دیا یہاں پہ دیکھیں تو یہ دو لائنیں جا رہی ہیں جو ٹرانسفارمر کی پرائمری کے ساتھ کنیکٹ ہیں اچھا یہ پرائمری اس میں دیکھیں تو ایک پرائمری دو سیکنڈری یہ اس کی پرائمری ہے یہ سائٹ پہ اور یہ دو سیکنڈری ہیں اور دو سیکنڈری ایک دوسرے کے آؤٹ آف فیز ہیں ایک آئی جی بی ٹی آن ہوگا دوسرا آف رہے گا ایک آن ہوگا تو دوسرا آف رہے گا ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کریں گے اسی طرح یہاں پہ جو کمپونٹ لگے ہوئے ہیں یہ ہر ڈائیوڈ کے پیرلل میں ریکوری کے کمپونٹ لگے ہوئے ہیں ڈائیوڈ کے جنکشہ ریکوری کے فاسٹ ریکوری کے لیے یہ کمپونٹ لگے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پر آجائیے تو یہاں پر جو اس نے ابھی لگا دی ہے جو لاسٹ سرکٹ ہم نے سٹڈی کیا تھا اس میں ایس ڈی سکس ایٹ سری فور لگی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ ٹاپ ٹو سکس سیون لگ گئی وولٹیج لیے وولٹیج لے کے یہاں پہ آئے اس ٹرانسفارمر نے انہی وولٹیج کو کنورٹ کیا کنورٹ کر کے آؤٹ پوٹ میں یہ دے دیا جو ہم نے لاسٹ سرکٹ سٹڈی کیا تھا اس کے اندر یہاں پر دو پندرہ وولٹ کا ایک پندرہ وولٹ کا اور ایک پانچ وولٹ کا ریگولیٹر لگا تھا لیکن یہاں پر اس نے ڈائیورڈ اور ریزیسٹر کے دریجے ان وولٹیج کو ڈراب کروایا ڈراب کروا کے ان کپیسٹر کو دیا تو یہ ہمارا یونیورسل مادیول ہے یہ کیا کرے گا ساتھ میں اس پیپر کو بھی دیکھ لیں یہاں پر لو وولٹیج پاور سپلائی ہے کسی بھی انوانٹر ویلڈنگ مشین میں یہ سرکٹ لازمی ہے اس میں وہ سرکٹ پیسز میں ہوں گے یا اکٹھے ہوں گے وہ علیہ در چیز ہے لو وولٹیج پاور سپلائی وولٹیج پازیٹیو وولٹیج لیں گے یہاں پر آپ کی آئیسی لگی ہے آئیسی کونسی ہے ٹاپ ہو سکتی ہے ایل این کے کا کوئی چھو سکتا ہے ٹھیک ہے جی ٹی این وائی میں کچھ ہو سکتا ہے ایس ڈی سیریل کی کوئی آئیسی ہو سکتی ہے ایس سکس ایٹ تھری ٹو سکس ایٹ تھری فور جو بھی آئیسی ہوگی وہ لگی ہوگی کسی کمپنی کی بھی اصل مقصد ہے کہ یہاں پر پازیٹیو اور یہاں پر اس نے گراؤنڈ دیا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے یہ پلسز اس طرح آؤٹ کرنی وولٹیج بنا کے دے دنی کسی میں آپٹو کپلر لگا ہوگا وہ کہانی سیبریٹ ہے جسٹ آپ نے وولٹیج بنوانے ہیں جو نیکس سرکٹ ہے ہمارا یہ جو بورڈ ہے اس کو چوبیس وولٹ چاہیے پندرہ وولٹ چاہیے پانچ وولٹ چاہیے تو یہ وولٹیج ان کو چاہیے آپ نے یہ وولٹیج پروائیڈ کرنے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیزائنر پر کے کس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے یہی چوبیس وولٹ جب یہ بنیں گے جب یہ سرکٹ کو ایکٹیو کروانا ہے تو وولٹیج جائیں گے اس ریلے کو آن کروا دیں گے ریلے آن ہوگی تو ڈیریکٹ وولٹیج آگے چلے جائیں گے اور ہمیں یہاں پہ وولٹیج ملیں گے ابھی جو ہمارا یہ یونیورسل بورڈ ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ بھی اس میں بڑی سائنس ہے ابھی دیکھیں تو اس میں آج میں بڑا حیران ہوا کہ منفیکسر نے اس کے اوپر بنانے کے بعد اس پہ گرائنڈر پھیر دیا یہ چائنیز مادیول ہے تو اس کے اوپر گرائنڈر پھیر دیا کہ اس کا نمبر ہی اڑا دیا چلو اڑا دیا مہربانی بھائی اس کی آپریشنل ایمپلی فائر لگے ہوتے ہیں اور ایرر ایمپلی فائر ان کو کہا جاتا ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے کہا جی مجھے پوٹینشو میٹر جو ہماری ویڈیابل ریزیسٹر فرانٹ پہ لگی ہوتی ہے آپ وہاں سے ایک کرنٹ کی ویلیو اڈجسٹ کر کے اس آئی سی کی ایک پین کو دے دیتے ہیں نان انولٹنگ انپٹ پہ آپ کہتے ہیں جی مجھے سو ایمپیر کرنٹ چاہیے اس وقت آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ پریکٹیکلی اس کو پوٹینشو میٹر پہ ایک سائٹ پہ اس کو پانچ وولٹ دیئے ہیں ایک سائٹ پہ گراؤنڈ دیئے ہیں تو آپ نے ایکچولی اس میں کیا کیا کہ ہو سکتا ہے دو وولٹ یہاں پہ اپلائی کر دیئے اس پین پر آپ نے دو وولٹ اپلائی کر دیئے جو ہماری کرنٹ سینسر ریزسٹر ہے جو شنٹ ہے یہ والی جب اس میں سے کرنٹ گزرے گی تو اس کی اپنی ایک ریزسٹنس ہے اس ریزسٹنس کی وجہ سے اہم لا کے مطابق جب کسی ریزسٹر میں سے کرنٹ گزرے گی تو اس میں وولٹیج ڈراؤپ ہوں گے وہ ڈراؤپ وولٹیج آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر فیڈ کرواتے ہیں اس جگہ پر اس کے اندر آپریشنل ایمپلیفائیر نیٹ ورک لگ کے اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے ایمپلیفائی کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں جب یہ اس پین پہ اس کو دو وولٹ ملیں گے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جب یہ دو وولٹ ملیں گے تو اس کو پتا چل جائے گا جی جتنی کرنٹ مانگی تھی اتنی آؤٹ ہو رہی ہے جتنی بندے نے کرنٹ سیٹ کی تھی وہ کرنٹ آؤٹپٹ میں مل رہی ہے اگر یہاں پہ آپ کو سو کی بجائے پچاس امپیر مل رہی ہے تو وہ یہ کیا کرے گا یہ یہاں سے اپنے ڈرائیو سیگنل کی پلس ویڈز کو بڑھا دے گا پہلے اگر یہ جا رہی تھی پلس یہ چھوٹے والی تو ابھی اس نے اس کو بڑھا کر دیا جب اس کا ڈیوٹی سائیکل بڑھائے گا تو اتنا آپ کے پاس پرائیمری میں کرنٹ زیادہ چلے گی وولٹیج سیکنڈری میں زیادہ بنیں گے آپ کو سیکنڈری میں کرنٹ اتنی زیادہ مل جائے گی یہ اس کا ٹوٹل تھیوری ہے یہ ہے ٹوٹل اس کا ورگنگ پرنسیپل چلے آئے اس کو ابھی مونیٹر کرتے ہیں اگر آپ کو پاور الیکٹرانکس پر کام کرنے کا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کبھی بھی یہ رسک لان نہیں کبھی بھی پھر خود سے رپیر نہ کری گی ہے کیوں کہ اس میں بہت ہائی کرنٹ ہوتی ہے اور سارے کے سارے پاس جو ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں تو کبھی بھی اگر آپ کو اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے تو خود سے رپیر کرنے کی کوشش نہیں کرنی ابھی میں اس کو سیریز لیمپ کے تھو جہاں پہ ہماری مین ایسی ان ہو رہی تھی اس پہ میں نے اس کو گولٹیج اپلائی کرنے ہیں میں نے اس کو اور دیکھئے یہ میں نے انپوٹ ٹرمینلز کو انسولیٹ کر دیا تاکہ جہاں پہ ہمارا سوچ کنیکٹ ہوتا ہے وہ سوچ ورہی ترمینل میں نے ڈس کنیکٹ کر دی آپ کے پاس جب بھی آئی جی بیٹی ویلڈنگ مشین آتی ہے تو آپ سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہیں جو مشین کے آؤٹر ٹرمینل ہیں جو آؤٹر ٹرمینل ہیں جو مشین کے یہ دو ٹرمینل ہیں آؤٹر ٹرمینل یہاں پر ملٹی میٹر کو لگا دیجئے پازیٹیو اور نیگٹیو پر ڈائیوڈ مارڈ میں رکھتے ہوئے اور وہ ٹرمینل کنیکٹ ہوتے ہیں یہاں پر ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ مارڈ میں رکھا ڈائیوڈ مارڈ میں اور یہاں پر کنیکٹ کر دیجئے پازیٹیو ٹرمینل کو یہاں پر نیگٹیو آؤٹ ہو رہا ہے ڈی سی نیگٹیو آؤٹ ہو رہا ہے تو جو نیگٹیو لائن ہے ریٹ لیڈ کو وہاں پر رکھیں گے اور پازیٹیو پر بلیک لیڈ لگائیں گے تو یہ ڈائیوڈ کی ایک انڈیکیشن آئے گی ڈائیوڈ لیڈے ریورس کر دیں تو یہاں پر اس کو اوپن ملنا چاہیے اگر آپ اہم آڈ میں چیک کریں گے تو اس طرح اس کو اوپن دے گا جب ریڈ لیڈ آپ نیگٹیو ٹرمینل پر لگائیں گے تو آپ کو یہ 187 کے ایکے قریب ریزسٹنس آ رہی ہے 188, 188, 188 جو بھی آئے گی یہ ریزسٹنس آئے گی یہ کیوں کہ آپ کے آؤٹ پٹ ٹرمینل پر ریکٹی فائر ہیں وہ چیک ہو جائیں گے اسی طرح آپ یہ جو انپٹ ٹرمینل ہیں جہاں پہ آپ کی اے سی انڈ ہو رہی ہے جو پاور کیبل ہے پاور کیبل کے دونوں پوائنٹس پہ لگائیں گے اور پاور سوچ کو پیچھے اگر اس کا مین سرکر بریکر انڈ ہے جو مین آپ کی لائنیں انڈ ہو رہی ہیں وہاں پر آپ ملٹی میٹر لگا دیجئے تو یہ دیکھیں تو نو شریع نو میگا اہم ریزسٹنس دے رہا ہے اگر آپ اس طرح پہ لگائیں گے اس طرح لگائیں گے جو آپ کے دونوں انپٹ لیڈز ہیں وہاں پہ لگا کے اہم آڈ میں رکھتے ہوئے اس طرح سے چیک کر لیں تو آپ کو ہائی ریزسٹنس شو ہونی چاہیے اگر سرکر بریکر آن آف کریں گے تو یہ ہائی ریزسٹنس شو ہوگی ان لیڈوں کو ریورس کر لیں تو اسی طرح ہائی ریزسٹنس شو ہوگی میگا اہم میں تو آپ کو یہ پتا ہو جائے گا کہ آپ کا انپٹ سرکٹ جو ہے وہ شارٹ نہیں ہے اگر انپٹ سرکٹ شارٹ شو کر رہے تو آپ کیا کریں گے پھر اس کا بریج ریکٹی فائد چیک کریں گے کہ وہاں پہ بریج ریکٹی فائد میں پرابلم ہے آپ کا اگر بار بار شارٹ شو کر رہے یہ جو ہی آپ لگاتے ہیں تو ایم سی بھی ٹرپ کر جاتا ہے یا فیوز اڑ جاتا ہے تو جو مین فیوز ہے وہ ٹرپ کر جاتا ہے آپ کا سرکٹ بریکر ٹرپ کر جاتا ہے تو آپ یہ بریج ریکٹی فائد چیک کریں گے کہ بریج ریکٹی فائد اگر شارٹ ہوگا یا یہ کپیسٹر شارٹ ہوں گے تو یہ پرابلم آئے گی نیکسٹ آپ کے پاس یہ آئی جی بی ٹی لگے ہوئے آئی جی بی ٹی کو ان سرکٹ کیسے چیک کریں گے ڈائیوڈ ماد میں رکھ لیں کانٹینیوٹی پہ رکھ لیں اگر آپ کو یہ ایمیٹر اور کولیکٹر ایک لائن جو کپیسٹر سے ڈائریکٹ آ رہی ہے ایک لائن جو کپیسٹر سے ڈائریکٹ آ رہی ہے اور ایک سنٹر والا ٹرمینل آئی جی بی ٹی ہوگی موسفٹ ہوگا جو کچھ بھی ہوگا یہ آئی جی بی ٹی کے جو یہ کمپوننٹ ہیں اس پہ اگر شارٹ شو کر رہے ہیں میٹر آپ کا اس طرح سے کانٹینیوٹی دے رہا ہے تو کیا ہے کہ یہ شارٹ ہے پھر آپ اس کو ریپلیس کریں گے اسی طرح دوسرے آئی جی بی ٹی کو چیک کر لیں اگر یہ ہلکی سی ٹون دے کے بند ہو جاتا ہے تو پھر آئی جی بی ٹی ٹھیک ہے اگر ٹون لگا تاراتی ہے تو پھر یہ آئی جی بی ٹی خراب ہے اس طرح اگر یہ دے کے کانٹینیوٹی دے کے آف ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ شو کر رہا ہوتا ہے تو یہ کچھ ریزسٹر کے تھو جو اس کا یہ کمپوننٹ ہوتے ہیں ان کے تھو یہ آپ کو کانٹینیوٹی دے رہا ہوتے ہیں تو اگر تو یہ پرمنٹ لیڈ بزر دے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہے ابھی ہم اس کو آم کرتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو سٹرپ بائی سٹرپ وولٹیج بتاتا جاتا ہوں یہ دیکھئے میں ابھی اس کو پاور اپلائی کرتا ہوں پاور اپلائی کیا تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ملٹی میٹر کو رکھیں اے سی پر اے سی پر رکھا تو جو ہم نے کہا تھا کہ یہ انپوٹ ٹرمینل ہیں یہاں پر آپ بریج کے ان دو پوائنٹ پر اے سی چیک کر لیں تو یہاں پر مجھے دو سو سترہ وولٹ مل گئے ابھی آپ چیک کر لیجئے ڈی سی ابھی یہاں پر میں کہوں گا کہ مجھے دو سو سترہ دو سو بیس ہوا ان پوائنٹس پر دو سو سترہ مل گئے اس کی آوٹپوٹ چیک کر لیں اس کیپیسٹر پر اس کی آوٹپوٹ ایک اینڈ تو یہ والا آوٹ ہو رہا ہے اور یہ یہاں سے آوٹ ہو کے یہاں سے جمپر ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس جگہ سے آوٹ ہوا اس جگہ سے اور یہاں پر جمپر ہو کے یہ سرکٹ کے پی سی بی کے دوسری سائیڈ سے ٹریک بن کے یہاں پر آ رہا ہے اس پوائنٹ پہ اور یہ وولٹیج یہاں سے چلیں گے یہ دیکھئے تو 281 وولٹ مجھے یہاں پر مل رہے ہیں تو یہ وولٹیج یہاں سے لے کے یہاں تک اور اگر یہ ریلے آن ہوگی تو ریلے آن ہونے کے بعد یہ وولٹیج یہاں سے گزارے گی تو وولٹیج ہمیں یہاں پر آ جائیں گے ابھی دیکھئے دونوں جو ہمارے آئی جی بی ٹی ہیں وہ فنکشن کر رہے ہیں ان کے آپ وولٹیج کیسے چک کریں گے ملٹی میٹر کو رکھئے ایسی پر یہ آپ کو وولٹیج مل رہے ہیں ایک سو چوبیس وولٹ اسی طرح اس کو چک کر لیں یہ اتنے وولٹ ایسی پر سوچنگ کر رہے ہیں یہ وولٹیج یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں آپ کی اس وائنڈنگ پر اگر آپ کا آئی جی بی ٹی سوچ کر رہا ہے تو اس کے ایمیٹر اور کولیکٹر پر آپ کو یہ وولٹیج ملیں گے ایک سو چوبیس پچیس ایسی اگر آپ ڈی سی کریں گے تو ڈی سی آپ کو ایک سو اکتالیس وولٹ مل رہے ہیں لیکن اگر آپ ایسی پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر سوچنگ ہو رہی ہے یہاں پر ایک سو چوبیس وولٹ کے قریب سوچنگ ہو رہی ہے اگر یہ سوچنگ نہیں ہو رہی تو یہاں پر آپ کو ایسی وولٹیج نہیں ملیں گے اس کے گیٹ پہ ابھی گیٹ اور ایمیٹر پہ چیک کر لیں تو یہ گیٹ اور ایمیٹر پہ دیکھیں تو 1.3 وولٹ کا سگنل آ رہا ہے اسی طرح اس کو چیک کر لیں گیٹ اور ایمیٹر پہ یہ لائیو ٹیسٹنگ میں ہے اچھا یہ دیکھیں تو یہاں پر 1.2 وولٹ آ رہا ہے 1.29 یہ اس کے جو ڈرائیو وولٹیج ہیں گیٹ کے تو یہ ایسی میں آ رہے ہیں اتنے وولٹ ایسی کا سگنل یہاں پر آنا چاہیے 1.37 اور یہ دیکھیں تو 1.3 اس کے اندر جو پرابلم آ رہی تھی وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ والا آوٹ پوٹ میں کرنٹ پوری نہیں کر رہا ابھی دیکھیں ان دو پوائنٹ پر اس کے ایمیٹر اور اس کے گیٹ پر میں نے یہ سکوپ کنیکٹ کی ہے تو آپ یہ سگنل دیکھیں گے تو یہ سگنل اس طرح سے آ رہا ہے اور یہ دیکھیں تو 46 کلو ہرٹس پہ 46 کلو ہرٹس کا سگنل آ رہا ہے اور یہ اس گیٹ کی ڈرائیو آ رہی ابھی یہ سگنل میں نے اس جگہ پر کنیکٹ کیا تو یہاں پر دیکھیں تو یہ سگنل آوٹ ہو رہا ہے ہمارا اس طرح کا یہاں پر میں نے کہا اسی وولٹیج 1.3 وولٹ بن رہے ہیں اس پر 1.294 بن رہے ہیں اس وولٹیج اس کے پیسٹر پر دیکھ لیں تو 6.2 وولٹ آ رہے ہیں آپ کو 6.5 6.2 اور اس کے پیسٹر کو دیکھ لیں تو اس کا بیہیوئر دیکھ لیجئے ابھی یہیں پر آپ کو ان کا فرق پتا چل جائے گا یہ جو دو ہمارے سرامک کپیسٹر ہیں اگر یہ چارجر کی کرنٹ پوری نہیں ہو رہی تو یہ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں اس میں بھی اب یہ دیکھیں یہ کپیسٹر جو ہے ہمارا یہ 6 وولٹ ڈراب کروا رہا ہے یہ نہیں کروانے چاہیں گے ہمارا یہ کپیسٹر ہمارا یہ کپیسٹر جو ہے یہ 6 وولٹ ڈراب نہیں کروانے چاہیں یہ والا سرامک کپیسٹر یہ پرابلم کر رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو ملی وولٹ میں ڈراب کروا رہا ہے یعنی یہ سوچنگ کروا رہا ہے یہ والا سوچنگ کروا رہا ہے جبکہ یہ وولٹ ہی ڈراب کروا رہا ہے تو اگر آپ کا انونٹر آئی جی بی ٹی آوٹ پوٹ میں کرنٹ پوری نہیں کر رہا تو آپ کی یہ سوچنگ نہیں ہو رہی پراپر سوچنگ نہیں ہو رہی کیوں کہ اس میں آپ کا یہ کپیسٹر جو ہے اس کی اس آر ویلیو اگر آپ چیک کر لیں گے تو آپ کو یہ بالکل کلیر ہو جائے گا کہ اس میں پرابلم آ رہی ہے ٹیکنیکلی کس طرح ہو رہا ہے کہ جب ہماری یہ کرنٹ یہاں سے چلے گی پازیٹیو سوچنگ یہاں سے چلے گی اس میں سے ہوتی ہوئی تو اس نیگٹیو والے کپیسٹر سے اپنا پاتھ کو کمل کر لیں تو جب نیگٹیو والی سائٹ سے کرنٹ چلے گی تو نیگٹیو والی سائٹ سے کرنٹ چلتے ہوئے یہاں سے چلے گی اور یہ کپیسٹر پاتھ دے گا پازیٹیو کی طرف یعنی ایک دفعہ نیگٹیو والی سائٹ پہ یہ پازیٹیو کے ساتھ جو لگا ہوا ہے کپیسٹر نیگٹیو کا آئی جی بی ٹی پازیٹیو والا کپیسٹر پازیٹیو والا آئی جی پی ٹی نیگٹیو والا کیپیسٹر ابھی ہمارا آئی جی پی ٹی اب یہ کام کر رہا ہے تو اس وقت اس کیپیسٹر کو جو پازیٹیو کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ پرابلم کر رہا ہے یہاں سے والٹیج بنیں گے یہ ہماری کامن لائن ہے کامن لائن اس شنٹ سے گزریں گے والٹیج ڈی سی والٹیج یہاں سے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پر چیک کر لی دی ہے یہ ہمارا کامن پوائنٹ ہے ان کا یہ والا ففٹی نائن وولٹ آؤٹ کر رہا ہے تو ففٹی نائن نہیں ہونے چاہیے اس کو تقریبا سیونٹی کے قریب ہونے چاہیے کیوں کہ ابھی ہماری سوچنگ پراپر نہیں ہو رہی تو یہ والٹیج تقریبا سیونٹی سیونٹی کے قریب یہ والٹیج ہونے چاہیے ابھی اس کا حل ایک اور بھی ہے ابھی میں نے ان دونوں کپیسٹرز کو نکالا ہے یہ والا کپیسٹر یہ سیون وولٹ ڈراب دے رہا ہے تو ڈراب دے رہا ہے جب اس کی کپیسٹنس ویلیو دیکھیں گے ہم ملٹی میٹر کو کپیسٹنس پہ رکھیں یہ دیر ہے 6.66 مایکرو فیرڈ 6 شریعہ 66 مایکرو فیرڈ اور اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ 6 شریعہ 95 مایکرو فیرڈ یعنی ویلیو دونوں کی 685 ٹھیک ہے دونوں ہیں لیکن بیلنس نہیں ہے جب بھی ہمارے اس سرکٹ میں بیلنسنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہمارے وولٹیج صحیح ٹرانسفر نہیں ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے اس کو میں دوبارہ لگا کے آپ کو دوبارہ چیک کرواتا ہوں یعنی یہ اس کی ویلیو پھر ان کے ہم پوزیشن چینج کریں گے پھر ان کی پوزیشن چینج کریں گے کہ ان کی کرنٹ جو ہے وہ کم زیادہ کیوں ہو رہی ہے یہ دیکھیں میں نے یہ لمبے ٹرمینارز والا جو کیپیسٹر ہے اس کو انر سائیڈ پہ لگایا اور یہی ہمارا کیپیسٹر وولٹیج میں پرابلم دے رہا ہے یہی وولٹیج زیادہ ڈراب کروا رہا ہے اس کے ڈراب ہونے کی وجہ سے ہمارا جو سرکٹ ہے وہ پراپر آوٹوٹ میں کرنٹ پروڈیوس نہیں کر رہا کیوں کہ اس کی جب کیپیسٹر ویلیو برابر نہیں ہے تو یہ سوچنگ پراپر نہیں ہونے دے گا یہ نان پولر کیپیسٹر ہوتے ہیں ان کی پولاریٹی کے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے ابھی میں آپ کو دوبارہ ان کی پاور آنٹ کھر کے چیک کرواتا ہوں یہاں پر ایسی والٹیج پہ رکھئے کیپیسٹر اس کو ملٹی میٹر کو اور یہاں پر چیک کر لیں آپ ابھی یہ دونوں کیپیسٹر ہم چینج کرتے ہیں ابھی ہم اس کیپیسٹر کو اندر لگا دیتے ہیں اور اس کو باہر لگا لیتے ہیں ایک کپیسٹر کو باہر لگاتے ہیں تاکہ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے کہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ ہماری کس وجہ سے آ رہی ہے ابھی یہ دیکھئے جو کیپیسٹر ہم نے چینج کیا اس کی ویلیو چینج کی تو یہ اس کا وولٹی ڈراب یہاں پر آ گیا ابھی یہ دیکھیں یہ کیپیسٹر اس جگہ پر ٹھیک کام کر رہا تھا ہمارا یہ کیپیسٹر ابھی یہ والا یہ پرابلم ہے یہ جب اس جگہ پر تھا تو یہاں پر وولٹی ڈراب دے رہا تھا ابھی یہ والا کیپیسٹر جب اس جگہ پر آیا تو اس نے یہاں پر کام شروع کر دیا لے وہ ہمارا یہ کیپیسٹر جو ہے یہ تھیک نہیں ہے یہ اگ!, یہ والا جو پازیٹیو سائٹ پر لگا ہوئا یہ ٹھیک ہے ابھی پہلے یہ کیپیسٹر یہاں پر تھا تو وولٹی ڈراب دے رہا تھا ابھofی یہ کیپیسٹر اس لائن میں آیا تو یہاں پر وولٹی ڈراب دینا شروع ہوگیا یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس وائنڈنگ کے یہ کپیسٹر اس وائنڈنگ کے سیریز میں ایک لوڈ بن رہا ہے جب یہ اس وائنڈنگ کے سیریز میں ایک لوڈ بنے گا ریزسٹنس بنے گی تو کیا ہوگا کہ ہماری سوچنگ پراپر نہیں ہوگی اس کپیسٹر کو ہم چینج کریں گے اسی طرح ہمارے پاس جو یہ ایس ایم پیس ہے یہ پچیس وولٹ آؤٹ کر رہی ہے یہ پورشن اس کا پندرہ وولٹ کا ہے اور یہ پورشن اس کا پندرہ وولٹ کا ہے یعنی پندرہ فولٹ کیونکہ اس میں ڈسپلی نہیں ہے ڈسپلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ صرف اور صرف پندرہ وولٹ پچیس اور پندرہ آؤٹ کر رہی ہے پندرہ وولٹ ہمارے سرکٹ کے لیے ہیں جو کہ ہمارا معجول ہے اور پچیس وولٹ جو چوبیس وولٹ آ رہے ہیں وہ ہمارے اس ریلے پہ آتی ہیں اس ریلے کی ڈرائیب جو ہے وہ یہ چوبیس وولٹ آتی ہے تو یہ ریلے آن ہو جاتی ہے یہ فورٹی سکس کلو ہرٹس پہ کام کر رہے ہیں فورٹی سکس کلو ہرٹس پہ اور اگر آپ اس کے ایسی وولٹے یہاں پہ ایسی پوائنٹ میں چیک کر لیں گے تو یہ آپ کو آٹھ ہی شریعہ سات وولٹ دے رہے ہیں اس طرح سے ہمارے یہ پوائنٹ چلے جاتے ہیں فین کو جو اس کا کولنگ فین ہے اس کے لئے چلے گئے اور یہاں پر ہمارا پوٹینشو میٹر انڈ ہوتا ہے اس پوٹینشو میٹر کو کلیبریٹ کرنے کے لئے اگر آپ کی کرنٹ ویلیو صحیح پراپر اڈجس نہیں ہو رہی تو یہ پوٹینشو میٹر ہے ایکچل ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی فیڈ بیک ہم اس کی انپٹ ویلیو یہاں پر لگا ہوئے اپریشنل ایمپلی فائر اس اپریشنل ایمپلی فائر کی انپٹ پر دے دیتے ہیں اور جو سیکنڈ پر ہماری یہ والی فیڈ بیک ہے یہ والی یہ کیا ہوتی ہے یہ ان ہوتی ہے یہاں پر اور یہاں پر ہوتے ہوئے یہ واپسی اس اپریشنل ایمپلی فائر کو ملتی ہے یہ اپریشنل ایمپلی فائر یہی سے اپنی آؤٹ پٹ آؤٹ کرتا ہے آؤٹ کرنے کے بعد اس کنٹرولر کو دے دیتا ہے ابھی یہاں پر کون سا کنٹرولر لگا ہوئے ہے کس طرح کا ہے یہ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایس جی پینتیس پچیس ہے ٹی ایل ہے یا اس نے مایکرو کنٹرولر لگا دیا جو بھی چیز لگی ہوگی وہ اس کرنٹ کو ہماری ریکوائیڈ کرنٹ کو اور آٹپوٹ کو مانیٹر کرے گی مانیٹر کرنے کے بعد یہاں سے آٹپوٹ فریکوینسی جنریٹ کرے گی اور اسی طرح ہی یہاں پر یہ ٹمپریچر سینس ہو رہا ہے تو یہاں پر لگا ہوئے ہے نائنٹی سی یہ لگا ہوئے ہے بی آر بی آر بی ٹو ڈی نائنٹی سی روٹین میں یہ چلتا رہتا ہے نوے ڈگری پہ پہنچے گا تو یہ اندر سے اوپن ہو جائے گا نائنٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ جب اس کا ٹمپریچر پہنچے گا اس بارڈی کا جہاں پہ یہ فٹ ہے تو نائنٹی پہ جا کے اس کا سوچ اوپن ہو جائے گا اندر سے کچھ آن والے ہوتے ہیں کچھ آف والے ہوتے ہیں یعنی نائنٹی پہ یہ ایک سیگنل دے گا اور جب واپسی یہ کول ڈاؤن ہو جائے گا سکسٹی پہ تو سکسٹی پہ آپ کا یہ مادول دوبارہ سے فریکنسی بنانا سٹارٹ کر دے گا یعنی نائنٹی ڈگری پہ یہ کٹ کر دے گا نائنٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ اور جب واپسی سکسٹی ڈگری پہ ٹمپریچر اس کا کول ڈاؤن ہو جائے گا تو اس وقت یہ پھر سے سوچنگ سٹارٹ کروا دے گا ابھی ہم نے اس کی کیپیسٹر ویلیو بھی چیک کی تھی وہ بھی اس کی تھوڑی تھی ابھی دیکھیں یہ کیپیسٹر تھا اندر والی سائیڈ پہ لگا ہوا جس پہ وولٹائی ڈراب نہیں تھا اس کی کیپیسٹر ویلیو چیک کر لیں تو یہ سکس پوائنٹ نائن فور اور یہ والا کیپیسٹر ہمارا یہ سکس پوائنٹ سکس سکس دے رہا ہے یہ اپنی اس ویلیو سے جو سکس ایٹ فائیو ہے اس سے کم دے رہا ہے دے تو ٹھیک رہا ہے لیکن یہ تھوڑی ویلیو اس کی سکس پوائنٹ سکس سکس اس کی وجہ سے کیونکہ اس کی کیپیسٹر رییکٹنس جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہے یہ وولٹائی ڈراب کروا رہا ہے اس کے وولٹائی ڈراب نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہائی فریکوینسی پہ اس کو ایزی پاہ دینا چاہیے ابھی دیکھئے اس کیپیسٹر کی ہم نے پوزیشن باہر والی سائیڈ سے اندر لے گئے ہیں تو ابھی دیکھیں یہ فائی پوائنٹ ایٹ وولٹ اسی طرح یہ یہاں پہ دینا شروع ہو گیا یہ دیکھیں فور پوائنٹ نائن وولٹ فور پوائنٹ سیون وولٹ یہ ڈراب کروا رہا ہے جبکہ آپ اس کیپیسٹر کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں ملی وولٹ میں ڈراب کروا رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا یہ کیپیسٹر وولٹی ڈراب کروا رہا ہے یہ اس کے سیریز میں لوڈ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ڈرائیو سرکٹ ہمارا ٹھیک ہے پوزیشن بدلنے سے ہمارے یہ کنفرم ہو گیا کہ ہمارے آئی جی بیٹی ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن آگے درمیان میں جو کیپیسٹر ہے جس نے یہاں سے اس کا پاتھ مکمل کروانا ہے ایک کیپیسٹر چھے وولٹ کا لوڈ دے رہا ہے تو یہ چھے وولٹ ویڈ آٹ لوڈ ہے جب اس پہ ویلڈنگ کریں گے تو یہ زیادہ وولٹی ڈراب کروا گئے کیونکہ اس وقت زیادہ کرنٹ فلو ہوگی تو یہ کیپیسٹر ہمارا پرابلم کر رہا ہے اس کو ریپلیس کریں گے تو ہمارا یہ پرابلم فنش ہو جائے گا امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ہے اگر معلوماتی ہے تو تھمک کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا خیال رکھے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ